ہم ایک چکل وقت براہدین کانتری ہم ایک براہدین کانتری نہیں چاہرین کانتری فرمائی کانتری چاہتے ہیں کشکول توڑ دیا کشکول سے ہم کہیں گے نہیں رہیں گے متحدہ ابعمارات سے کرز نہیں مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں مزیراعظم شہباز شریف کا ابو زہبی میں سیشن سے خطاب کہا متحدہ ابعمارات کے ساتھ مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں ترقی امداد سے نہیں آتے خود انحساری کی منظر کو حاصل کرنا ہے حکومت بننے کے بعد سب سے زیادہ زور آئی ٹی پر دیا باز صلاحیت امراتی آئی ٹی پروفیشنس کو دیکھ کر خوشی ہوئی کوشش ہے پاکستان میں دیجٹالیزیشن کا عمل جلد شروع ہو متحدہ رب امارات کے صدر پاکستان کے عظیم دوست اور مشکل میں ہمارا ساتھیا مل بھر میں سورہ سوا نیزے پر آکے آس شدید گرمی 28 مئی تک برکرا رہے گی سندھ اور پنجاب میں 27 مئی تک درجہ رات میں 8 ڈگری سنٹی گریٹ زیادہ رہنے کا امکا نواب شاہ میں آج 51 اور سکھر میں 49 ڈگری جتنی شدت محسوس ہوگی ملتان میں پارہ 47 ڈگری تک پہنچ گیا لاہور کے شہریوں کو 45 اسلامباد والوں کو 42 پشاور کے باسیوں کو 44 ڈگری کی گرمی برداشت کرنا ہوگی کراچی والے 36 ڈگری میں 33 ڈگری جیسی گرمی محسوس کریں گے گلگت میں پارہ 38 اور مزفر آباد میں 31 ڈگری گلگت بلتستان میں گرمی کے باعث گلیشئر پہ گلنے سے سلاف کا خطرہ محکمہ موسمیات کے بتاوی گلگت بلتستان چترال کی علاقوں میں برفانی چھیلے پھٹنے سے سلاف آ سکتے ہیں ایک طرف شدید گرمی تو دوسری طرف بجلی کی بندیش عبام دوہری عذیت میں مختلا ملک بھر میں خیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی شہریوں اور دہی علاقوں میں خیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھا دیا گیا لاہور کے شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے اور دہی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹوں تک بجلی بند پشاور شہر میں 8 اور دہی علاقوں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ حیدراباد کے شدید گرم محسوس میں حیزکوک ہجاب سے 12 گھنٹوں سے زائد بجلی کی طویل بندیش کے بعد شہریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا سکھل شہر میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی موتر رہتی ہے بجلی کی طلب اور رصد میں بھی فرق بڑھ گیا شارٹ فال 6000 میگا وارڈ تک پہنچ گیا چدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ پر کراچی کے عوام کا صبر جواب دے گیا ماری پور کے مکینوں کا کیلیکٹرک دفتر کے سامنے ارتجاج سڑک بند کر دی لیاقت آباد میں بجلی کی ادم فرامی پر ارتجاج میں ایمکیم رہنمائوں کی بھی شرکت بجلی کے ستائے شہریوں نے دھرنا دے دیا کہا رات ایک بجے سے چار بجے تک اور دن میں تین تین گھنٹے کی لڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بجلی کی بہالی تک دھرنا جاری رہے گا کراچی میں پانی کا بخران شدت اختیار کر گیا شہر قائد کو ضرورت کے حساب سے پچانس فیصد سے زائد پانی کی کمی کا سامنا چوری اور لائنو کی لیکج کی وجہ سے پانی ضائع ہونے لگا وارٹر کارپوریشن کی لائنے خوش شہری مہنگا پانی خریدنے یا بورنگ کا خیر صحت باکش پانی استعمال کرنے پر مجبور مئی اور جون میں ہیٹ ویپ کے تین سلسلے ہوں گے پہلا مرحلہ شروع ہو چکا پنجاب کے نو سندھ کے تیرہ اور بلوچستان کے چار ازلا ہیٹ ویپ کی لپیٹ میں وزیراعظم کی بوامن خصوصی برائے ماہولیاتی تبدیلی رومینہ خرشید عالم کی استعمال باد میں پریس کانفرنس کہا ہیٹ ویپ سے بچاؤ کے لیے عوام کو مختلف ذرائع سے آگاہی دی جا رہی ہے میکمہ موسمیات نے پاکستان میں مونسون بارشوں کی خوشخبری سنا دی جون کے دوسرے ہفتے سے پری مونسون شروع ہونے کا امکان مونسون میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی سندھر بلوچستان کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ مانی پی ٹی آئی اور بشرا بیگم کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ 29 بئی کو سنایا جائے گا وکیل صفائی اسمانگل کے دت نکاح کیس میں فیصلہ کلدم قرار دینے کی استعداد 25 بمبر 2023 کو بشرا بیگم کے سابق شہر خوابر بانیکن اسلام آباد کیس سیویل جج قدرت اللہ کی عدالت سے رجوع کیا بشرا بیگم اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف دوران عدد نکاح کیس دائر کیا بلوچسان ہائی کور سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل شہ کے تحت کاروائی کی درخواست خارج بانی پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کی درخواست عدالتی دار اختیار میں ناخونے پر خارج ہوئی چیف جسٹس بلوچسان جسٹس حاشم کاکڑو جسٹس شاکت رخشانی پر مشتمل بینچ نے سمات کی وکیل مانو لاکھر نرانی نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کی درخواست دائر کی بانی پی ٹی آئی کے ہدایت ہے کسی کو غائب کیا گیا تو شدید مزمت کریں گے اسمبلیوں کے اندر بھی شدید احتجاج ہوگا سڑکوں پر بھی نکلیں گے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیڈیا سے گفتگو کہا حماد ازر یا میاں ازر کو یہ کہیں لے کر گئے اور بیان دل بایا تو ہم نہیں مانے گے سے ملک دو لخت ہوا اس وقت ہمیں یک جہتی کی ضرورت ہے آئیم ایف نے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری کی شرط آئیت کرتی سرائے کے بطابے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے چالیس دن کے اندر پارلیمنٹ سے منظوری لینا ہوگی پاکستانی حکام اور آئیم ایس رافیشن کے درمیان مذاکرات مکمل فوریکین کا ایکشن پوائنٹس ان کی ٹائم لائنز اور بیک پیل پلانز پر اتفاق مالیات ادارہ کا واف تو بخیر کسی اعلان کے آج یا کر روانہ ہوگا مذاکرات کرز پروگرام کے لیے نہیں تھے آئیم ایف نے بجٹ کے خد و خال اور دوسرے عداف سے پاکستان کو آقا کر دیا نئے کرز پروگرام کے لیے مذاکرات جون کے آخر میں شروع ہوں گے آئیم ایف اور حکومت کے یکم جولائی سے پہلے معاہدے کی کوشش پاکستان کا پارلیمت سے منصوری لینے کے بعد آئیم ایف سے نئے پروگرام پر مذاکرات کا فیصلہ آئیم ایف سے مذاکرات آئندہ بجٹ میں پاکستان کے قرضوں میں اضافے کا امکان آئندہ مالی سال میں قرض 87,340 سرب روپے تک پہنچنے کی پیشکوئی حکومت کے مقامی قرض میں 7,636 سرب روپے غیر ملکی قرض میں 2,797 سرب روپے اضافے کا امکان یکم جون سے پٹھولیو مصنوعات کی قیمتوں میں مزید 4 روپے کمی کمگران ڈیزل کی قیمتوں میں بھی 25,3 روپے فی لیٹر کمی متوقع نئی قیمتوں کا اعلان 31 مئی کو کیا جائے گا آئندہ مالی سال سے بجلی کے بنیادی ٹارف پہ 5 روپے فی جونٹ تک اضافے کا خدشہ نیپرا بجلی کے بنیادی ٹارف پہ اضافے کی درخواست پر آج سماعت کرے گا منظوری کی صورت میں بجلی سارفین پر 310 روپے کا اضافی بوچ پڑے گا سونی کی قیمت میں بڑی کمی فی طولہ سونہ 6200 روپے سستہ ایک طولہ سونہ 242,000 روپے کا ہو گیا انٹرناشنل مارکٹ میں 60 ڈالر کی کمی سے فی اور سونے کے دان 2355 ڈالر ہو گئے اپریل میں برائے راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 172 فیصد اضافہ ریکارڈ سٹیٹ بینک کے مطابق برائے راست غیر ملکی سرمایہ کاری اپریل دوہزار چوبیس میں 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر ہو گئی گزشتہ 51 ماہ میں یہ سب سے بڑی برائے راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہے چینج 17 کروڑ 73 لاکھ ڈالر کی برائے راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ سر فیرس متحدہ عرب امارات اور کینیڈا بلترتی 5 کروڑ 19 لاکھ ڈالر اور 5 کروڑ 18 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ خپت میں کمی گھروں میں بھی استعمال کم ہونے لگا سولر کی طرح گیس سارفین کا بھی متعباد ہے ایندن پر انحصار بڑھنے لگا پنجاب اور کیپی کے سارفین نے گیس کا استعمال کم کر دیا گھریلو سارفین کے گیس کی استعمال میں سات فیصد پاور سیکٹر کی گیس خپت میں سترہ فیصد کمی سیمنٹ سیکٹر میں گیس کی خپت پر چوتر فیصد کم ہوئی زبوحال توانائی سیکٹر معیشت کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا گردشی قرض ساڑھے سترہ ارب ڈالر تک پہنچ گیا بجلی کے شعبے کے گردشی قرض میں چار سو چوراسی ارب روپے اضافہ توانائی سیکٹر کا گردشی قرض چار ہزار آٹھ سو ارب سے بڑھ گیا پیٹولیم اور گیس سیکٹر کا گردشی قرض دو ہزار چوراسی ارب روپے ہو گیا وزیر خزانہ محمد اور حضیب نے اقتصادی رافتہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر دیا نوانکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا وشام حملے میں حلاق چینی واشندوں کے لیے پچیس لاکھ اسی ہزار ڈالر تلافی دینے کی سمری کی منظوری دی جائے گی روز والٹ ہوتائل نیو جیارکو درپیش مالی مسائل سٹیل میلکو گیس کی فراہمی کے لیے سوئی سیدرن گیس کمپنی کے بقای جات ادا کرنے کا جائزہ لیا جائے گا حفاظتی ٹکجات پرگرم کے لیے بارہ ارب روپے سے زیاد کی سپلیمنٹری گرانٹ کی بھی منظوری وزیراعظم نے شوگر مل سے پورا سال ایک سو چالیس روپے ایکس پیکٹری قیمت پر چین کی فراہمی کو یقین دہانی مانگلی وزیراعظم شہباز شریف کا چینی برامت کرنے کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس پر اظہار خیال کہا چینی کے قیمت پر اضافہ کسی صورت قبول نہیں درامت کا فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹری کرے گی ذرائع کے مطابق کرشنگ سیزن شروع نہ ہوا تو آئندہ سیزن میں شوگر ملز دیوالیا ہو جائیں گی آئندہ سیزن میں مالی مسائل کی وجہ سے چالیس شوگر ملز بند ہونے کے قریب ہیں وزیراعظم کو بریپے کرخستان میں پھسے مزید دو سو پانچ طلبہ کراچی ائرپورٹ پہنچ گئے وزیراعظم مراد علی شاہ نے طلبہ کا استقبال کیا کہاہ مزید ایک سو سی تانفیلم کرخستان میں ہیں جن میں سے چھے زخمی کوشش کر رہا ہوں خصوصی فلائٹ پھیجو کرخستان کا واقعہ ہوتے ہی بلاول پھٹو نے ہدایت دی بچوں کی واپسی کا بندوبست کریں ناصر شاہ بولے کرخستان میں پھسے پاکستانیوں کے لئے خصوصی فلائٹس کا بندوبست کر رہے ہیں وزیراعظم کا طلبہ کی بیرون ملک غیر میاری میڈیکل ایڈوکیشن کے محرکات کا پتہ لگانے کا فیستہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اس آکٹار کی سربراہی میں پچیس رکنی کمیٹی قائم کمیٹی میں وفاقی وزراء ارکان قومی اسبلی میڈیکل جنیورسٹیز اور اداروں کے سربراہان شامل کمیٹی پانچ ٹیو آرز پر دس روز میں رپورٹ پرتب کرنے کی پابند ملک میں میڈیکل ایڈوکیشن کے میار اور داخلوں کے ترقے کار کا جائزہ لیا جائے گا بیرونے ملک میڈیکل کی تعلیم کے لیے جانے والے طلبہ کی وجوہات کا پتہ بھی لگایا چاہے گا قرحستان میں حالات بہتر نہیں وطن واپس لوٹنے والے طلبہ پھٹ پڑے طلبہ نے شکفہ کیا وافظی کے لیے حکومتی اقتماعات ناکافی تین دن سے لوگ ائرپورٹ پر پھوکے بیٹھے ہیں اصر و رسوخ والے طلبہ جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں دیگر رہ جاتے ہیں قرحستان میں ائرپورٹ پر بھی انظامیہ کا اچھا برطاؤں نہیں نون فائلرز کے گرد ایف پی آر کا گھیرہ تنگ گیارہ ہزار دو سو بامن سیمز بلوک ترجوان ایف پی آر کے مطابق موبال سیمز انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت بند کی گئیں ایف پی آر ٹیکس کمپلائنس اور ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے پوراس وزیرانہ پنجاب کے ایڈی بی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کی ملاقات عوام کے فلاح و بیبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاہ مریم نواز نے کہا عباوی مفادات کے تحت فلاح و بیبود کا کام ہر اقدام کرنا چاہتی ہوں اشیاء کے نرخوں میں صحیح کام اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں نواز شریف آئی ٹی سی ٹی دس سال کے لیے ٹیکس فری ہوگا پی ٹی دور پر فری میڈیسن بند کرنے کا ظالمانہ اقدام کیا کیا ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی پوری کریں گے وزیرانہ پنجاب نے ایئر ایمیلہ سرویس شروع کرنے کے لیے جون تک کی ڈیڈ لائن دیتی سی پی آر ٹرینک پروگرام شروع کرنے کی بھی منصوری گلگت پلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں چار وفاقی بزراء سمیت تین صوبائی بزراء بھی شامل کمیٹی تیس دنوں کے اندر مشاہدے اور احکامات کی روشنی میں وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کرے گی پیبر پخصونخواہ کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا سرگاری ملازمین کے تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافی کی تجویر صوبائی بجٹ کا کل حجم سترہ سو ارب روپے سے زاہد ہوگا ترکیاتی کاموں کے لیے تین سو ارب سہت کارٹ کے لیے اٹھائی سرب روپے مختص بجٹ میں نئے ٹیکس لگانے کی بجائے موجودہ ٹیکسوں میں رد بدل کیا جائے گا ورازی کے انتقالات پر مختلف ٹیکس چھ فیصد سے کم کر کے تین فیصد پر لانے کی تجویر صوبائی حکومت مادنیات کے لیے کمپری بنائے گی مادنیات کے لیے تیس فیصد آمنی صوبے کو ملے گی سننے اتیاد کانسل نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جب آنکربادی کہا لائنڈ آرڈر اور رہنما پی ٹی آئی راو فصل پر حملے کے بعد کے حالات پر اجلاس بلائے چاہے پچھلے ایک ماہ میں سٹریٹ کرائمز میں انہتر فیصد کمی آ چکی ہماری پہلی ترجیح پانی کے مسئلے کا حل وزیر اطلاع سن شرجی لنام میمن کا تقریب سے خطاب کہا سن سے سب سے زیادہ ٹیکس جما ہوتا ہے ہم کراچی پر اربو روپے خرچ کر رہے ہیں ایمکیم پاکستان کے معاملات چلانے کی ذمہ داری مصطفیٰ کمال کسپورت خالد مقبول سے دیکھی دو روز قبل ٹیپی وائنے کے لیے لندن گئے اہم برطانوی شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع مصطفیٰ کمال کو پارٹی ذمہ داری دیا جانے پر تنظیمی عہدداروں کو آگاہ کر دیا گیا پاکستان حج مشن 126 حج پرواسو کے ذریعے 31,057 سرکاری آسمین حج سعودی عرب پہنچ گئے آج بارہ پرواسو کے ذریعے مزید 2450 آسمین حج مدینہ منورہ پہنچیں گے پراورٹ سکیم کے دو ہزار سے زیادہ آسمین اکرام بھی سعودی عرب پہنچ گئے پاکستان سے جردہ کے لیے براہ راس حج پرواسو کا آخاز کل سے ہوگا والا کوٹ کے گاؤں جگن میں ریچ کے حملے میں تین بچوں کے ماں زندگی کی بازی ہار گئی لوائقین کا وائیڈ لائف کے ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ ڈی ایس پی سرکل کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کا روائی کی جائے گی بورے والا میں تیزاب گرتی نو سالہ طالبہ پر عباش نے تیزاب پھینکتی ہے لڑکی کا چہرہ سر اور جسم مختلف آزاد جھلس گئے پولیس کے مطابق طالبہ پر گھر جاتے ہوئے عباش نے تیزاب پھینکا طالبہ حسپتال منتقل ملزم فرار علی پر چٹھا میں فیش فارم کی طلاب بناہاتے تین بچے ڈھوک گئے ایک کو بچا لیا گیا دو جانبھا جانبھا کھونے والے ریحان علی اور مہن علی علی پر چٹھا کے رہاشے موسیقی